اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو اےو انسانیت کی اس دنیا میں آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کے بعد دنیا میں مختلف قوم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آباد ہوتی رہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف وقتوں میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو بھیجا اور آج دنیا میں کئی بڑے مذاہب موجود ہیں جو کہ مختلف انبیاء اکرام کی تعلیمات کو فولو کرتے ہیں انہی میں سے ایک مذہب ہندومت بھی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتم دھرم یعنی ہندومت دھرم دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے جبکہ ان کے مطابق ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا ہندووں کے پاس بھی قرآن مجید کی ہی طرح بھگوانوں کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ویداز کی صورت میں موجود ہیں جس میں ان کے مطابق کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے اگر ان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے حضرت نو علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیوں بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کس نے بیان کیا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے اور اگر ہندو مت کی مقدس کتابیں واقعی کسی نبی پر نازل ہونے والی تعلیمات ہیں تو وہ کون سے نبی ہیں یعنی یہ ہندو آخر کس نبی کی امت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب سوالات کے جوابات تاریخ سے جانیں گے ہندو پنڈتوں کے مطابق ہندو مت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمانوں کا کوئی وجود تک نہیں تھا جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بد پرست تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک بچڑے کو خدا بنا رکھا تھا اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر تقریباً تین سو ساٹھ بت موجود تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بد پرستی کا آغاز انسانیت کی ابتدا سے ہے مگر اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہیت سے ہے ہندو سکولرز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہندوستان کا اصل مذہب ہندومت ہے جبکہ اسلام کو تو ابھی صرف چودہ سو سال ہی گزرے ہیں لہٰذا اسلام کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں لیکن شاید وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہندوستان کے اندر سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے یعنی ہندوستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والا آدمی ہی ایک مسلمان تھا جس کا مطلب اسلام کی ابتدا ہی ہندوستان کی سرزمین سے ہوئی ایران کن طور پر لفظ آدم بھی ہندوستان کی زبان یعنی سنسکرٹ کا ایک لفظ ہے جس کا سنسکرٹ میں مطلب ہے پہلا شروعاتی یا پھر اوریجنل اور اگر ہندو اس بات سے انکار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی مقدس کتاب رگ ویدہ اور بوش پرانہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا حضرت امہ ہوا کی تخلیق شیطان کا ان دونوں کو ویکانہ اور پھر زمین پر اتارنے کا واضح طور پر ذکر موجود ہے متسیہ پرانہ کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک کو سنبھوا منو یعنی آدم علیہ السلام اور دوسرے کو شطرو پاکہ بنایا جسے آج مسلمان امہ ہوا کے نام سے جانتے ہیں اور بالکل یہی باتیں قرآن مجید اور بائبل کے اندر بھی واضح طور پر موجود ہیں یعنی اگر ان تینوں بڑی کتابوں میں ایک ہی بات لکھی ہے تو ان کو لکھنے والا بھی کوئی ایک ہی ہوگا جو کہ ایک خدا کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے سو اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب لے کر آخر ہندوستان کی سرزمین پر کس نبی کو بھیجا گیا سب سے پہلی بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر موجود نہیں اور نہ ہی ہندو مذہب کی کتابوں میں اور نہ ہی کسی اور آسمانی کتابوں کے اندر اس کا کوئی بھی ذکر موجود ہے ہندو دراصل سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ مذہب پر قائم رہنے والا تاریخ کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندووں کے مقدس کتاب ویداس کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت نو علیہ السلام پر نازل کی گئی ویدوں کے اندر پیغمبر کے نام سے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لہٰذا نو علیہ السلام کو بڑے سلاب والا منو کہہ کر پکارا گیا ہے اور ان کی کشتی سے لے کر سلاب تک کا سارا واقعہ ویدوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ویدوں کے اندر لکھا ہے کہ جب دنیا سلاب کے بعد دوبارہ آباد ہوگی تو میں اس میں ویدوں کو نافذ کروں گا اور یہی سارا واقعہ بوش پرانا چپٹر فور ٹو سیون کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لفظ نوح بھی سنسکریت زبان کے اندر ہی موجود ہے جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا بلکل وہی مطلب جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور حیران کن طور پر ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل چوہتر مرتبہ ان کے نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یعنی ویداس بار بار نوح علیہ السلام کا نام لے کر ان کے واقعات بیان کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندومت کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہہ کر پکارا گیا ہے جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کی قوم بھی ایسے ہی مشرک تھی انہوں نے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا ڈالا تھا اور ایسے ہی بتوں کی پوجہ کیا کرتی تھی اس کے علاوہ یہ لوگ فرشتوں کی بھی پوجہ کرتے اور ہر کام کروانے کے لیے انہوں نے ایک الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا رکھے تھے یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پوجاری تھے اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم پر یقین رکھتی ہے اور آگ کی پرستش بھی کرتی ہے مگر یہ سب کچھ جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر اتنی واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی آخر یہ ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے اس بات کا جواب ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے جس میں بخاری شریف میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا نوح علیہ السلام مرز کریں گے بے شک اے میرے مالک پھر قوم نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچایا تھا تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہنے لگیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہاری بات کا کوئی گواہ ہے وہ کہیں گے اے میرے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دینا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بکرہ کی آیت 143 کی تلاوت فرمائی اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وست بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم ایسے ہی گمراہی میں مبتلا رہے گی اور کسی نبی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی جبکہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور انبیاء اکرام کے حالات اور ان کی تعلیمات کے بارے میں مکمل معلومات ان کی اپنی ہی مقدس کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں لیکن پھر بھی ہندو اس کو جھٹلاتے ہیں اور ایسے ہی قیامت تک جھٹلاتے رہیں گے